پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ ایک بجیز کا چکس ہے اور یہ سامنے کوکٹل بیٹھ ہوئی ہے ان کی دوستی بہت ہی اچھی ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو آگے سر کا دیتا ہے وہ اس کی خارج کرتا ہے یہ دیکھیں ہیلو ویورز السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بجیز پیرٹ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بلکل ٹھیک ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس لئے آج ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے لئے معذرت آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا بریڈنگ سیزن کب شروع ہوتا ہے یعنی بجیز پیرٹ کا بریڈنگ سیزن کب شروع ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹ میں پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ ان کا بریڈنگ سیزن کب شروع ہوتا ہے اس بارے میں آج آپ کو میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا اس لئے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو اس بارے میں میں تمام انفورمیشن دے سب ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں چلیں آئے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا بریڈنگ سیزن کب شروع ہوتا ہے ویسے تو ان کا بریڈنگ سیزن سارا سال ہی رہتا ہے پورے بارہ مہینے ہی چلتا ہے جس میں یہ انڈے دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں لیکن ان کو ریسٹ دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان کو مئی جون اور جولائی یہ تین مہینے ہیں ان میں ان کو ریسٹ دینا چاہیے تاکہ یہ اپنی ویٹیمن کی کمی کو پورا کر سکیں اور بلکل ایکٹیو ہو کر اپنے نئے سیزن کا شور کر سکیں اپنے نئے سیزن کا آگاز کر سکیں اس لئے اگر آپ ان سے زیادہ بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو ان کو سارا سال بریڈنگ نہ کریں تین مہینے کا ریسٹ دیں اس کے بعد جیسے ہی اگر کا مہینہ شور ہو اس میں آپ ان سے بریڈنگ لینا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ان کی مٹکیاں اتار دی یہ دیکھیں یہ اب ان کے ریسٹ کا پیلر چل رہا ہے میں نے مئی کے شور میں ہی ان کی مٹکیاں اتار دی تھیں اور اگست کے شور میں جا کر میں مٹکیاں دوبارہ لگاؤں گا یہ دیکھیں یہ جوڑے بنے ہوئے ہیں اگر میں مٹکیاں لگا دوں گا تو یہ انڈے دینا شور کر دیں گے یہ دیکھیں بھی بارد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرٹس اچھی بریڈنگ کریں اور ان کے بچے بھی ہیلتی ہوں اور انڈے بھی انفرڈ ٹائم نہ ہو تو آپ ان کو کم از کم دو مہینے کا ریسٹ ضرور دیں تاکہ اس میں یہ اپنی ویٹمین کی کمی کو بھی پورا کر لیں اور دوسری انڈے اور اگر یہ سارا سال انڈے دیتے رہیں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے اور ان کے بچے بھی کمزور پیدا ہوں گے اگر آپ اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دو مہینے کا ریسٹ ضرور دیں تاکہ یہ اچھی بریڈنگ کر سکیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر اس میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھی ورد یہ ایک بجیز کا چکس ہے اور یہ سامنے کوکٹل بیٹھو یہ ان کی دوستی بہت ہی اچھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو آگے سرکار دیتا ہے وہ اس کی خارش کرتا ہے یہ دیکھیں یہ کوکٹل اس کا یہ ہے مادہ ہے کوکٹل مادہ ہے اس کا نر گرمی کے وجہ سے مر گیا تھا اب یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے کچھ دنوں بعد ان کا ہم میل لے کر آئیں گے اور اس کو پھر الگ کر دیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ